دنیا بر سے دیکھنے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کا پرورام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ وجہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج آپ کے دھیر سارے سوالات انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے ناظرین مکرم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس پرورام میں شامل ہونے کا اور آپ کے سوالات کو شامل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بڑا ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل کے فیس بک کے سرچنجر میں لکھنا ہے جیٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی اس کے کمنٹ بار میں آکے آپ نے نیچے اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ منشن کرنا ہے انشاءاللہ جلد یا بدیر ہم آپ کے سوالات کو اپنے پرورام میں شامل کرتے رہیں گے ناظرین مکرم اپنے معزز مہمانوں کا تعرف آپ کی خدمت میں کروانا لازمی سمجھتا ہوں ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں مفتی افتخار احمد صاحب سینئر استاز ہیں مفتی ہیں جامعہ رشید کراجی کے اس کے علاوہ دار الافتا کا جو پورشن ہے اس کے منتظم ہیں ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں ان کا تعرف بھی کرواتا چلوں مفتی اصداللہ شہباز صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراجی کے اس کے علاوہ شعبہ تخصوصات کے ڈائریکٹر بھی ہیں نگران اور مسئول بھی ہیں تو پہلا سوال انشاءاللہ پوچھیں گے مفتی افتخار احمد صاحب سے جو کہ پوچھا ہے سعودی عرب سے قسمت اللہ نے پوچھتے ہیں کہ جب ہم ڈیوٹی سے آتے ہیں مفت صاحب تو جماعت ہو چکی ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی بیلڈنگ کے اندر یا اوپر خالی جگہ پر اپنے لئے جماعت کروا سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم ویسے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور ڈیوٹی کے اوقات میں اس کا خیال لگنا چاہیے اس لئے کہ مسجد کی جماعت یہ سنت موقعہ ہے اور واجب کی قریب ہے اور بعض حضرات نے اس کو واجب بھی فرمایا ہے لیکن اگر مسجد کی جماعت چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں پھر بعض حضرات نے یہی لکھا ہے کہ پھر اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے اور اگر اپنے گھر میں یا کسی خاص بیٹک میں وہاں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام ہو تو یہ اور بہتر ہے کم از کم انفرادی طور پر پڑھنے سے یہ بدرجہہ بہتر ہے کم از کم انفرادی طور پر پڑھنے سے بدرجہہ بہتر ہے اگلا سوال پوچھا ہے جی گجرات سے عطا اللہ تاہر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لئے آتے جاتے ذکر و اذکار کرتا ہوں کیا اس حالت میں مجھے گزرنے والوں کو سلام کرنا چاہیے اور دوسروں کے سلام کا جواب دینا چاہیے جی مسجد میں جو لوگ عبادت میں ذکر و اذکار میں تصویر میں نماز میں کسی بھی طور پر کسی بھی عبادت میں اگر مشہول نہ ہوں تو ان کو سلام کیا جا سکتا ہے خاص طور پر لیکن اس کا خیال لگنا چاہیے کہ اتنی بلند آواز سے سلام نہ ہو کہ جس سے ان لوگوں کے عبادت میں خلق آئے جو عبادت میں مشہول ہیں اور جو عبادت میں مشہول ہیں چاہے ذکر میں ہوں دعا میں ہوں اور یا ویسے ہی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو برحال سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ جو وہ عبادت کر رہے ہیں اس میں خلق نہ آئے بہت شکریہ اگلا سوال انڈیا سے پوچھا ہے مزمیل صاحب نے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی جو دوسری آزان ہے وہ کسی وجہ سے دینا بھول گئے اور خطبہ دے دیا اب کیا خطبے کا عیادہ کیا جائے یا دوسری آزان کے بغیر خطبہ ان کا ہو جائے گا جی دوسری آزان کے بغیر خطبہ ہو جائے گا ویسے تو جان بوجھ کر آزان چھوڑنا یہ بوری بات ہے گناہ ہے اس لئے کہ آزان سنت موقعہ ہے لیکن اگر بھول سے جیسے کبھی ہو گیا کوئی اس طرح صورت پیش آ گئی تو خطبہ بھی ہو گیا نماز بھی ہو گئی اور اس کا عادہ نہیں ہے صحیح بہت شکریہ اگلا سوال کشمیر سے پوچھا ہے ہدایت اللہ صاحب نے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو اور وہ بھول کر جماعت کرا لے اور نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں سے کہے کہ میں مسافر ہوں تو اب مقتدیوں کے لئے حکم کیا ہوگا کیا مقتدیوں کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی یا امام کو الگ سے اپنی نماز ادا کرنا ہوگی اس کی ذرہ رحمائی فرما دی بظاہر سائل کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مسافر نے بھول کر دو کے بجائے چار رکعات نماز پڑھائی اگر سائل کو چاہیے کہ سوال خوب اچھی طرح واضح اگر یہی مقصد ہے تو اس صورت میں مسافر کو تو دو رکعات پڑھ کے سلام پھیرنا چاہیے تھا چار رکعات والی نماز میں لیکن اگر اس نے دو کے بجائے چار رکعات پڑھا دی تو اس صورت میں جو مقیم مقتدی ہیں ان کی نماز نہیں ہوئی اور خود امام صاحب کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی تو امام کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن چونکہ انہوں نے نفل کو فرض کے ساتھ ملایا اور نفل کو فرض کے ساتھ ملانے کی وجہ سے جو فرض رکعات پورا ہونے کے بعد جو سلام پھیرا جاتا ہے اس میں چونکہ انہوں نے تاخیر کر دی یعنی ان کو دوسری رکعات پر سلام پھیرنا واجب تھا انہوں نے تاخیر کی اور چوتھے رکعات پر سلام پھیرا تو تاخیر واجب کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو لازم تھا اگر انہوں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو اس صورت میں امام صاحب کے لئے بھی الگ سے یہ نماز واجب لعادہ ہے اور جو مقیم مقتدی ہے ان کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ بقیت دو رکعاتوں میں اختیار المفترس خلف المتنفی لازم آیا یعنی فرض پڑھنے والوں کی اختیار نفل پڑھنے والے کی پیچھے لازم آ رہی ہے اس ورے سے اس کی مقتدی ان کی یہ نماز نہیں ہوئی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال ممبئی سے پوچھا ہے ہینا نے پوچھتی ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی مہواری شروع ہو جائے تو اس کی نماز کا حکم اور اگر نماز کے درمیان شروع ہو تو اس کا بھی حکم فرما دیجی اس میں یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران ہی مہواری شروع ہو گئی تو اگر یہ فرض نماز ہے تو وہ معاف ہو گئی اور اگر یہ نفل نماز ہے یا سنت موقعہ نماز ہے تو بعد میں اس کی قضاء لازم ہے یہ تو پہلی بات کا جواب ہوا دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک اگر نماز نہیں پڑی تھی لیکن وقت کے اختتام سے پہلے پہلے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ماہواری شروع ہوئی اور نماز پڑھنے کی نوبت نہ آسکی پاکی کی حالت میں تو اس صورت میں وہ نماز معاف ہو گئی ہے اور اس کی قضا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی صدی اللہ شاہواز صاحب کے خدمت پہ اور پہلا سوال ان سے پوچھا ہے آزم گھڑ سے محمد عرفان صاحب نے وہ آپ کو پروگرام میں آنے میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ کیا صبح صادق کے بعد فجر کی جو سنت سے پہلے کوئی نفل نماز ہوتی ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فجر کی سنت سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں اگر تھوڑی سی وضعات فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق کے بعد کسی قسم کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے چاہے وہ فرائض سے پہلے ہو یا فرائض کے بعد ہو یا سنتوں سے پہلے ہو سنتوں سے بعد ہو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صبح صادق طلوع ہو گئی تو اب نفل نماز نہیں پڑھ سکتے صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا قضا نماز اگر کسی کی رہتی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں فر نفل نماز پڑھنا جائز نہیں اگلی سوال پوچھا ہے انڈیا سے بنت مصطفیٰ نے پوچھتی ہیں کہ فجر کی نماز میں دیر ہو جانے کی وجہ سے اگر پہلے فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں تو یہ کیا درست ہوگا جی نہیں جی اگر تاخیر ہو گئی اور اتنا وقت باقی نہیں ہے کہ آپ چار رکعت پڑھ سکیں تو صرف دو رکعت فرض پڑھ لیں جتنا وقت ہے تو دو رکعت پڑھ لیں اس کے بعد سنتیں نہ پڑھیں کیونکہ سنتوں کا وقت اگر تھا تو پھر آپ کو پہلے پڑھنی چاہیے اب فرائض پڑھ لی ہے تو اس کے بعد سنتیں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں تو لہذا اس کا حکم نفل والا ہو جائے گا تو نفل نواز پڑھنا جائز نہیں ہے تو لہذا یہ سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سنتیں نہیں پڑھ سکتی ہیں اگلا سوال پوچھا ہے بلجیم سے امی علی نے پوچھتی ہے کہ یورپ میں اشاہ کا وقت جو ہے وہ گیارہ بچ کر دس منٹ پہ ہو رہا ہے میری بہن جو بیماری کی وجہ سے جاگ نہیں سکتی وہ مغرب کے ساتھ یا ایک باد باد اشاہ پڑھ لیتی ہیں اس کے ہم بھی کبھی اشاہ کی آذان سے پہلے اشاہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہوگا جی دیکھیں اشاہ کا وقت ہو جائے اور اس کے بعد اشاہ کی نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن عام جو نقشے ہیں اس کے اندر جو اشاہ نماز کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ اٹھارہ درجہ زیر افق کا وقت لکھا ہوتا ہے جو کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفقی عبیض کے غروب ہونے کے بعد کا وقت ہے یعنی شفقی عبیض غروب ہو جاتی ہے پھر کا وقت لکھا ہوتا ہے جبکہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ اور رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شفق احمر کے بعد بھی اشاہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے جو پندرہ درجہ زیر افق پر غروب ہو جاتی ہے جمہور کے مسئلہ کے مطابق تو لہذا اگر کسی نے پندرہ درجے زیر وفق کے وقت کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے عشاء کی نماز پڑھنا جائز ہے اسی کے اوپر فتوہ بھی ہے تو آپ کا جو نقشہ بنا ہوا ہے جو آپ نے وقت دیا ہے یہ اٹھارہ درجے کا ہے یہ پندرہ درجے کا یہ آپ خود معلوم کر لیں اگر یہ اٹھارہ کا ہے تو اس سے پہلے پندرہ درجے کا وقت آپ معلوم کر کے اس کے مطابق عشاء کی نماز پڑھ لیں آپ بھی اور آپ کے ہمشیرہ بھی تو کوئی حرج نہیں ہے نماز درست ہو جائے گی صحیح بہت شکریہ جائیں گے مفتی افتخار صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے جی مانسیرہ سے غلام مصطفی صاحب نے مصطفی سے پوچھتے ہیں کہ کیا زکاة کسی ایسی اسلامی تنظیم کو دی جا سکتی ہے جو اپنے شہدہ کے بچوں کی کفالت میں اور اسیروں کی قیدیوں کی رہائی کے لئے استعمال کرتی ہو جی یہ بلکل دے سکتے ہیں اور یہ بہت اہم مقاصد میں سے ہے بلکل زکاة دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلکل ان کو بہت اہم مقاصد میں سے ہے اور ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اگلا سوال پوچھا ہے کینیڈا تھے عرفہ جمیل نے پوچھتے ہیں کہ علماء کرام دینی مدارس میں زکاة کی ترغیب دیتے ہیں لیکن دینی مدارس میں صرف غریب طالب علمی تعلیمات سے نہیں کرتے کچھ ایسے کھاتے پیتے بھی گرانوں کے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو زکاة مصحق نہیں ہوتے اس بارے میں میری الجن دور فرما دیئے اس بارے میں مسئلہ جو الجن ہے تو بجا ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زکاة کے مستحق صرف غریب طلبہ ہوتے ہیں اور مدارس میں چونکہ غریب طلبہ کے علاوہ مالدار طلبہ بھی ہوتے ہیں اس میں سید طلبہ بھی ہوتے ہیں زکاة سید طالب علم پر بھی خرچ نہیں ہو سکتی اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے اور مالدار طالب علم پر بھی زکاة خرچ نہیں ہو سکتی وہ بھی اس کا مستحق نہیں ہے اس مشکل کا حل یہ ہے کہ اگر اس مدرسے میں تملیق کا انتظام مستند مفتیان کرام کے زیر نگنائی موجود ہو تو اس صورت میں وہاں بلا تردد زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے اور تملیق کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس رقم کی حیثیت وقف کی ہو جاتی ہے اور وقف کا مصرف اور مستحق جس طرح غریب ہے مالدار اور سید بھی ہے ان پر بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے تو ہیلہ تملیق کے بعد وہ رقم ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے لہٰذا جن اداروں میں مستند مفتیان کرام کے زیر نگرانی تملیق کا طریقہ موجود ہے تو بلا شک و شبہ وہاں زکاة کی رقم دینی چاہیے اور اگر کسی ادارے میں اس کا کوئی نظم موجود نہیں ہے سارا خلط مل سسٹم ہے تو وہاں زکاة کی رقم لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دیا اگلا سوال پوچھا ہے جی ممبئی سے احمد نے پوچھتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے شوہر کی وفات ہو جائے تو عددت کا حکم کیا ہوگا اور یہ لڑکی دوبارہ کب نکاح کر سکتی ہے رخصتی سے پہلے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں بھی عورت پر عددت وفات لازم ہے اور عددت وفات ایسی صورت میں چار ماہ دس دن ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گئے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدد چار ماہ دس دن ہے تو چار ماہ دس دن عدد پوری کرنے کے بعد یہ پھر کہیں اور نکاح کر سکتی ہے عدد پوری ہونے سے پہلے پہلے اس کے لئے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جی بہت بہتر جائیں گے مفتی صدی اللہ شہباز صاحب کے خدمت پر اور ان سے جو سوال پوچھا ہے وہ پوچھا ہے زوجہ زفر اقبال نے دوبئی سے پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں عورت گھر میں نمازیں تراوی پڑھے یا اگر مسجد میں عورتیں جماعت سے نماز پڑھتی ہوں تو ان کے ساتھ پڑھے ان دونوں میں سے کونسی صورت افضل ہے دیکھیں عورت کے لئے بہتر تو یہ یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نمازیں پڑھے چاہے فرض نماز ہو چاہے تراوی ہو گھر میں پڑھنی چاہیے حال وطہ اگر کسی سبب سے یہ مسجد گئی ہوئی ہے کسی وجہ سے اور وہاں اس کو جماعت مل گئی ہے تو وہاں پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھے ٹھیک ہے اگلی سوال پوچھا ہے محمد علیہ صاحب نے ابودہبی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تراوی کی نماز عجرت لینے والے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے جو امام صاحب عجرت لیتے ہیں تراوی کی اگر نہیں ہوتی تو جو نماز میں پہلے ایسے امام کے پیچھے پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا دیکھیں جو شخص عجرت لے کر تراوی بڑھاتا ہے اصلا تو عجرت کوئی تیہ نہیں ہوتی ہے معروف ہو جاتا ہے کہ امام کو لوگ تراوی جب پڑھاتا ہے تو اس کو پیسے دیتے ہیں اور معروف کو مشروط کی طرح قرار دے کر ہمارے علماء نے فتوہ یہ لگایا کہ ایسے شخص کو عجرت ہی سمجھا جائے گا تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ایسا امام مل جائے جو کہ بغیر عجرت کے بغیر کسی پیسوں کے وہ نماز تراوی پڑھائے حالبتہ اگر کوئی ایسا امام نہ ملا یا آپ کے بس میں نہیں ہے ایسا امام کو تبدیل کرنا یا ایسے امام کو چھوڑ کر دوسرے کی پیچھے نماز پڑھنا اور آپ نے وہاں نماز پڑھ لی ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی تراوی ہو جائے گی اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا امام ہو جو کہ پیسے لے کر نہ پڑھائے بلکہ وہ مفت میں تراوی پڑھائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے امام کی تلاش کی جائے جو پیسے لے کر نہ پڑھائے مفت میں پڑھا دے اگلا سوال جائے گا مفتی افتخار صاحب کے خدمت میں اور پوچھا ہے ہماد انور صاحب نے اور پوچھنا یہ جارہے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب جو کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت جاننا چاہ رہے گی ٹیسٹ ٹیوب جو بی بی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے کیا اس طریقے کو اختیار کرنا درست ہے یا نہیں ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے حوالے سے اس میں ہمارے مفتیانی کرام یہ دو آرہ ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بی بی کوئی ایسی مجبوری ہے اور ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خاتون کا صدر کھولا جائے اور اس کے لیے یہ یعنی کشف عورت کا طریقہ اختیار کیا جائے اس لیے ٹیسٹ ٹیوب بی بی ناجائز ہے اس لیے شدید مجبوری کی صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے اس سے اجتناب کیا جائے لیکن اگر ایسی شدید مجبوری میں ان بعض دوسری مفتیانی کرام کی رائے پر حمل کرنا چاہیں تو اس پر بھی عمل کی گنجائش ہے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ ٹھیک اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ شوہر کا نطفہ بیوی کے ذریعے سے حاصل کیا جائے ٹیسٹ ٹیوب بی بی کے عمل کے لیے شوہر کا نطفہ بیوی کے ذریعے سے حاصل کیا جائے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بیوی کا جو بیزہ ہے انڈہ ہے وہ اس کے لیے اس کو نکالنا اور پھر اس کو دوبارہ رکھنا یہ مسلمان خاتون ڈاکٹر کے ذریعے سے یہ عمل کروایا جائے اگر مسلمان خاتون ڈاکٹر دستیاب نہ ہو تو غیر مسلم خاتون ڈاکٹر سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے لیکن بالفرض اگر غیر مسلم خاتون ڈاکٹر بھی دستیاب نہ ہو تو ایسی شدید مجبوری میں مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کی گنجائش ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس مرد ڈاکٹر کے قریب میں اس کے پاس اس خاتون کا شوہر موجود ہو یا کوئی قابل بروسہ عورت موجود ہو اس کی موجودگی میں یہ عمل کروایا جائے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کا نطفہ اس تیسٹو بی بی کے عمل کے لئے تلقیح کے لئے استعمال نہ کیا جائے ایسی اس کے علاوہ وہ تمام صورتیں کہ جو اختیار کی جا سکتی ہوں مثلاً یا تو یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کا نطفہ اختیار استعمال کیا جائے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بیوی کے علاوہ کسی اجنبی عورت کا بیزہ اور انڈا لیا جائے یا بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کا پیٹ حمل کے لئے استعمال کروایا جائے تو یہ تمام صورتیں یہ ناجائز ہوں گی اگلا سوال پوچھا ہے عارف مسعود صاحب نے کراچی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا داڑی کے بال اگانے کے لئے ہم تیل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل تیل کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال ہے کوہارت پوچھا ہے محمد عمان صاحب نے پوچھتے ہیں کہ بالوں میں تیل اور آنکھوں میں سرمہ لگانے کی کوئی سنت طریقہ اگر آپ کے علمے ہیں تو بتا دیجئے تیل لگانے کا سنت طریقہ تو کسی حدیث میں منقول نہیں ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے ہر اچھا عمل اس لئے اس حدیث کی عموم پر عمل کرتے ہوئے جب تیل استعمال کریں تو دائیں طرف تیل پہلے لگائے بائیں طرف بعد میں لگائے باقی رہی بات سرمہ کی تو سرمہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبہ سلائی آنکھ میں لگاتے تھے اور دائیں آنکھ میں پہلے تین سلائی اور بائیں آنکھ میں اس کے بعد تین سلائی لگاتے تھے بہت شکریہ اگلا سوال اہبیت آواز سے ہے یہ پوچھتے ہیں جنید صاحب کے بالکالے کرنے کا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ چالیس سال سے پہلے بالکالے کر سکتے ہیں اس عمر کی جو تعیین ہے یہ کہاں سے ثابت ہے اور ہم نے بعض علماء سے سنا ہے کہ بالکالے کرنا کسی عمر میں بھی جائز نہیں ہے اس کیا بالکالے کرنے سے وضو ہو جائے گا یا نہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ دو باتیں الگ الگ ہیں پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں جو بالکالے کرنے کی شدد کے ساتھ ممانعت آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے معنی فرمائے کہ بالوں کو کالا نہ کیا جائے اور کوئی رنگ استعمال کیا جائے اس کی حکمت محدثین نے جو لکھی ہے اور فقہ کرام نے وہ یہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہے کہ انسان بڑا ہو چکا ہے اور وہ بالوں کو کالا کر کے اپنے بڑاپے کو چھپا رہا ہے باقی رہی ہے یہ بات کہ بڑاپے کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہے تو وہ چالیس سال سے شروع ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ چالیس سال کے بعد اگر سفید بالوں کو کالا کریں گے تو یہ دیکھنے والوں کو دھوکہ ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو نوجوان باور کرا رہا ہے حالانکہ یہ بڑاپے کی حدود میں داخل ہو چکا ہے چالیس سال سے پہلے اگر بال سفید ہوتے ہیں تو یہ مرض کی وجہ سے ہے یہ عیب ہے اور ازالہ عیب جائز ہے حضرت امام ابن عابدین شامی رحم اللہ تعالی نے یہ مسئلہ فتاوہ شامیہ میلی کا ہے کہ لا بأس بنت فی الشیب مطلب اس کا یہ ہے کہ چالیس سال سے پہلے بڑاپے کی آغاز سے پہلے سفید بالوں کو اکھارنا جائز ہے تو ویسے فی نفسی تو سفید بالوں کو اکھارنا جائز نہیں ہوتا لیکن یہاں اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ یہ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا عیب ہے اور اس عیب کا ازالہ اور اس کو چپانا اور اس کو ختم کرنا جائز ہے اس لیے چالیس سال سے پہلے سفید بالوں کو چننا ان کو اکھارنا جائز ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے مفتیانی کرام نے یہ فتوہ دیا ہے کہ چالیس سال سے پہلے اگر بال سفید ہو گئے تو اس کو کالہ بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ عیب کو چپانا ہے نہ کہ بڑاپے کو اور چالیس سال کے بعد ظاہر ہے پھر بڑاپے کو چپانا آ جاتا ہے اس لیے کالے کے علاوہ کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس میں دھوکہ نہیں ہوتا اور بڑاپے کا اخفہ نہیں لازم آتا ہے باقی آخری جو بات سائل نے پوچھی تھی وہ یہ کہ کالہ رنگ استعمال کرنے سے وضو ہو جائے گا یا نہیں تو اس بارے میں یہ ذابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایسا رنگ جس کی تہ جم جاتی ہو اور اس کی وجہ سے پانی نیچے نہ پہنچتا ہو تو اس رنگ کو استعمال کرنے سے پھر وضو نہیں ہوگا اگر یہ کالہ رنگ ایسا ہے کہ جس کی تہ نہیں جم رہی ہے تو وضو ہو جائے گا جائیں گے مفتی صدی اللہ شعبات صاحب کی خدمت میں اور سوال ان سے پوچھا ہے محمد عماد صاحب نے پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں برش کرنا کیسا ہے برش کرنے سے برش میں خصوصاً اگر آپ نے پیسٹ لگائی ہے تو پیسٹ جب آپ برش لے کر دانتوں پر رگڑیں گے تو اس کے ذرات کا حلق میں جانے کا امکان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر ایسی احتیاط کی ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ نہیں جائے گی تو پھر اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن کراہت بیرحال ہوگی سیخی بہت شکریہ اگلی سوال پوچھا ہے محمد عماد صاحب نے کوہار سے پوچھتے ہیں کہ مسواق میں ذائقہ ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں جو مسواق کی جاتی ہے اس کو حکم اگر محمد صاحب بتا دے تو دیکھیں مسواق میں ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن وہ ذائقہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ نگل بھی رہے وقت زبان کو لگتا ہے اور زبان میں جب لگنے سے ذائقہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے محسوس ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ ذائقہ یا وہ تھوک آپ نے نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر نہیں نگلا اور زبان کے اوپر ہی محسوس ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انڈیا سے سوال پوچھا ہے مفتی افتخار صاحب سے ان کے خدمت میں جائیں گے کہ قبر کا بوسہ لینا جائز نہیں جبکہ حجر اسوت کا بوسہ لیا جاتا ہے وہ جائز سمجھا جاتا ہے تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اصل میں حجر اسوت کا بوسہ تو منصوص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسوت کے بوسہ لینے کی ترغیب دی ہے اور حیرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں انہ کا حجر کہ تُو ایک پتر ہے لا تنفع ولا تضر نہ تُو نفع پہنچا سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكْ مَا قَبَّلْتُكْ اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ بوسہ لیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی تیرہ بوسہ نہ لیتا تو وہ تو ایک منصور چیز ہے اور حجر اسود کے علاوے جو انہوں نے پوچھا ہے قبر کا بوسہ تو قبر کا بوسہ اس لیے ناجائز ہے حتیٰ کہ والدین کی قبر کا بوسہ بھی ناجائز ہی لکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصارہ جو قبر پرستی ان کے ہاں مشہور تھی ان کے ساتھ مشابہت ہے تو اس لیے قبر کا بوسہ لینا حرام ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں عبداللہ بیگ صاحب کی تدفین کے بعد قبر پر تین بار مٹی ڈالی جاتی ہے اس دوران کونسی دعا یا آیت پڑھنا مسنون ہوئے جی جی اس میں جو مسنون آیت ہے وہ یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طاوتا اخرى ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں اور سوال جو ہے وہ پوچھا ہے ان سے امہ عسامہ پوچھنا چاہ رہی ہے امریکہ سے کہ چالیس کلو گندم کے دانوں میں اوشر کتنا بنے گا اوشر کہا جاتا ہے دس میں حصے کو ٹھیک ہے تو چالیس کلو کو آپ دس حصے میں تقسیم کریں جو ایک حصہ ہوگا وہ ادا کرنا ہوگا چار کلو بن جائے گا جی چار کلو بنے گا اگلے سوال کراچی سے عارف پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص سے سنا ہے کہ اگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو بیری کے پتے والے پانی سے نہائے تو اس پر اگلے شعبان تک جادو اثر نہیں کرے گا ہو گئی نہیں اگر سرما لگائے تو اسے نظر نہیں لگے گی کیا یہ بات ہے یہ سی کوئی بات روایات میں یا حدیث میں تو ثابت نہیں ہے البتہ اگر کسی کا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور اس نے بطور دم یہ بات بتا دی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے تجربے یا اس کے دم سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن حدیث کے اندر یا اس کو مسنون سمجھنا یا اس کو شریح حکم سمجھنا یہ ٹھیک نہیں صحیح و شکریہ محمد عرفان صاحب آزم گھر سے پوچھ رہے ہیں کہ میری کولڑرنگ کی دکان ہے کیا رمضان میں مسلم یا غیر مسلم کو دن میں میں مشروب بیچ سکتا ہوں اپنا کولڑرنگ یہ ایک ہے کولڑرنگ بیچنا تو اگر آپ نے بیچ دیا تو اس کے پیسے تو ٹھیک ہے حلال ہیں کیونکہ جس شخص کو آپ بیچ رہے ہیں چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے اندر یہ امکان ہے کہ اس کے لیے یہ کولڑرنگ پینا جائز ہو ہو سکتا ہے وہ مریض ہو ہو سکتا ہے وہ مریض نہ ہو تو مسافر ہو تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے پینا ہو سکتا ہے جائز ہو لہذا آپ نے بیچ دیا اور اس نے پی لیا تو یہ بیچنا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا پینا تو ظاہر اچھیک ہے لیکن اس کو سر عام نہیں بیچنا چاہیے البتہ کہیں آپ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں لوگ عام نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح غیر مسلم ہے غیر مسلم کو تو ویسے بھی بیچنا جائز ہے لیکن چھپا کر بیچنا چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ جس میں رمضان کی بے اکرامی یا بے احترامی لازم آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگلا سوال امی اسامہ کے امریکہ سے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ قضا نمازوں کی ادائیگی پر قادر ہو اور اپنی زندگی میں سچی توبہ کر لے اور قضا نمازوں کی ادائیگی بھی شروع کر دے لیکن اسی دوران اس کو موت آ جائے اور اس کا ترکہ فدیہ کے لئے کافی نہ ہو تو کیا اس کا زندگی میں توبہ کرنا اور قضا نماز کی ادائیگی کا آغاز کرنا اس کے ذمہ سے یہ فرض جو ہے وہ ساکت کرنے گا نہیں جی یہ ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر وہ قضا نمازیں ادائی کر لیتا تو قضا کرنے کا گناہ اس توبہ کی وجہ سے تو ختم ہو جاتا لیکن وہ قضا کرنے ہی سکا ہے تو لہٰذا یہ اس کے ذمہ باقی رہیں گی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کچھ رقم جمع کر کے اس کی طرف سے فدیہ ادائی کر دیں اگر ایسے افراد موجود ہیں تو ٹھیک ہے لوگ اس کی طرف سے فدیہ ادائی کر دیں اگلا سوال پوچھا ہے جی ایک ایپ ہے وہ تو ہر جگہ ہے جی اس ایپ سے ریچارج کرنے پر کیش بیک ملتا ہے اگر ہم سو روپے کا ریچارج کریں تو بیس یا تیس روپے کیش بیک ملتا ہے کیا یہ پیسے حلال ہیں یعنی نیز یہی ایپ اگر ہر جمعہ کو سکریج کارڈ دیتی ہے جس کو سکریج کرنے سے کبھی پانچ سو روپے تو کبھی آٹھ سو روپے ملتے ہیں اور کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو کیا یہ پیسے ہمارے لئے حلال ہوئی جی ہاں یہ تو جو کمپنی ہے اس کی طرف سے گفٹ ہے تو وہ اگر دیتی ہے تو لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح بہت شکریہ گفٹ ہے کمپنی کی طرف سے اور اس کو آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال اور ساتھ سفدر سا پوچھیں کہ ایک کمپنی کو جو کہ کمپنی بینک ہے اس کو فائنینشل سلوشنز فرام کرتی ہے وہ جس میں وہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیویٹ کارڈ پروسیسنگ اور ان کے علاوہ دیگر سرویسز فرام بھی کرتی ہے کیا ایسی کمپنی میں کام کرنا جائز ہوگا یہ غالباً ان کی کمپنی ہے اور وہ کمپنی کسی بینک کو سرویسز فرام کرتی ہے تو اگر ان کی سرویسز کا بلاواستہ کسی سودی کام سے سودی معاہدے سے سودی سسٹم سے تعلق نہیں ہے تو پھر تو کام کرنا ٹھیک ہے ان کے لئے لیکن اگر اس کا تعلق جا کے سودی سسٹم سے جڑتا ہے تو پھر ان کو وہاں کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال جو ہے بہت ہی اہم سوال ہے آج کے معاشرے میں لوگ بہت زیادہ اس کو پوچھتے بھی ہیں کہ کیا یوٹیوب کی جو کمائی ہے وہ جائز ہے موسیقی یوٹیوب پہ جب کوئی آپ ایسے اشتہارات وغیرہ لگانے کی ان کو اجازت دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتے ہیں احرام ہوتے ہیں اس میں کوئی بے ہیائی کی بات ہوتی ہے تو ان کی جو کمائی ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی لیکن اگر ایسے اشتہارات نہیں لگائے جا سکتے اور ایسی کوئی سسٹم ہے جس میں آپ ان اشتہارات کو اسکیپ کر سکتے ہیں یا ایسی صورت ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے عموماً ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنی مردی کے اشتہار چلاتے ہیں اور وہ چلاتے رہتے ہیں اور آپ کے جو توسط سے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے لہذا ایسی کمائی ٹھیک نہیں ایسی کمائی ٹھیک نہیں جس میں اشتہار ہو اور ہوتے بھی ہیں ناظرین مکرم آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے تھے حد تلوصہ کوشش کیا کہ سارے سوالات پڑھ کر مفتیان قرام سے پوچھے جائے ان سے جواب طلب کیا جائے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے نئے سوالات کے ساتھ اپنے سینئر اترین مفتیان قرام کے پینل کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ